یہ اوے شکیو القلب انسان ہا عدد خطبوں دنوں تحی امان جا خطوط ہے ان کی امان گرائے ہو یہ امان جا معاملہ ہے ماں کی رہا ہے جائے کہ بیت اللہ جو وادیو سنیا نہیں جائے کہ بتحادی وادی سنیا نہیں جن جمتہاں آسماناں کھاں جبریل جزریے صلاة و سلام ہی دا جے کہ تطہیر جی چادر میں ویڑھا ویہا وہ عظیم ہستی آمان جے سامو آئے کچھ قدر دانی جی کیفیت سکو ان کے اندھو کرے چھلے ہو مال اے دولت جے فکر ان کے سب کچھ بھلائے رکھی چھلے ہو کچھ بھی نپے گدھو جے بہرال عباس اوہ بہادر سبوت ہو اوہ بہادر انسان ہو جے پانی جی کوشش گئیا پر افسوس اوہ مشکوں پروڑی ہوئی انہاں مشکن جے مطاں تیر رہے ہونا اوہ پانی پہنچائے نہ سکیوا تاریخ اہل بیت کے مطاں اید و عظیم ظلم جا سمندر ٹوٹی پہا حضرت نائی تاریخ جی رات لائٹ بند کر آئی لیا بسمائے چھلیا خیمے میں سب نی دوستن کی گرائے ہو اور تم باپردہ کنڈہ میں بہاری ہو فرمائے یہ مجھے خون جا پیاسی آئے ماہی لائٹ انکرے بند انکرے بند کئیا تاں کے جکرے وننو آئے تاں نکری وننو تاں کے کوئی نہ روکے دو پر اوہ مجاہد کوئی کربلاجہ پہلوان بھلا کیے پیا گوارا کرسگن جو لخت جگر فاتمہ محمد جو گو لات لو جہاں جے چپن تے سونے محمد جا چپ لگا انہ کی اکیلو بی یارو مددکار کی چھلے جو نا جی مطا تھا چند فرماؤں سائیں ہی تا ہکڑو جسم آہے ہیڑا ہزارے جسم ہو جن تا تو تے قربان کہیں اسا انداریہ جو فائدو بٹھن دے بجھنوار آئیں انہ سائیں سبانے دسندو کشتن تے پشتا لگا دا کشتن جا پشتا لگا دا ہی جانیوں اگ میں چھلنیوں چندیوں آماں تے کی راہے جے کو بار کریں جیسے اسانی زندگی میں رمک آئے حضرت خوشیہ میں فرمائو جزاکم اللہ اللہ آماں کی بدلوں لے تمہاں موسیٰ نبھائے واہے انشاءاللہ سبانے کیامت جیدی ہاؤز کوسر تے نانے جی پانیے تے آماں جو اجتماع تھی تو تمہاں انجھے جی لائے نہ گھبرائے ہو آماں کے اوہ پانی پیارے ہوئے دو جو لا جسم اوبادہ ہو ابدا کدھے تمہاں کے انجھے مری نہ لگتے اے فرماؤں اج رات عبادت جی رات آئے یہ آخری دنیا جی رات آئے ربکھی دیکھا لیوں تو اسان جی سچائی شاہے سجی رات عبادت فرمائے خیمِ ما اللہ جو ذکر ہے قرآن جو آواز پہ آچن اور تم بھی قرآن مجید جو حافظ جانی ہوں بہرحال اسورد وقت میں وری خواب لٹھو گئے مرکی کرے متھے موقعوں زینب پہ چھو چھائے فرماؤں بس وہ وقت مجھو قریب اچھی چکوا مالسی رہوان مجھے امہ مجھے انتظار میں آئے تاں توں دیر کرے چھلیا صفوں سجائیوں میں بہادرن کردار دکھا رہا امام حسن جی فرزن قاسم وری تلوار جو مقابلوں کرے دکھا رہا وہ دنیا لٹھو تماشو انہیں قریش جی خانوادہ انہ حاشمی ان نسل ان بہادرن پہنچے جوہر این للکار ادھائی دنیا کے جوہر ایکھا جا کیترہ نہیں مانمتے ہیں انہ ہم لوگ کیوں سمجھن پیاتے ہی بپریل شیر آئے ہیں انہیں کہ یہ کابو کرے نسل وہ پریکھا تیرن لی بارش لگائی ننڈے جلہ اندرہ آواز آئے تو علی اوسط علی اصغر علی اکبر یہ ٹرئی فرزن دا قضرت جا علی اصغر جلہ اندرہ آواز آئے تو گنجائر آئے پاہن فرماؤں بہر کھنی کرے ظالمو اسا ہوا جا دوہاری جیکنے آئے ہوں ہن بچلے تدوہ نہ کروا پر کہیں ظالم جو تیر آئے ہو جے ان بچلے کھے ہمیشہ نلائے جنت جی پانی ساں سیراب کرے چھنے ہو وہ بچلوں ترپندوں خون میں لطپت گھر میں آئے ہو اممہ جی نگاہ پائی سکینہ ترپی پائی زینب کا آواز نکر لگا وہ عجیب سماہ ہو ننڈے بچلے کروانی واہ حضرت حسین تو جی کردار کیلی قسم جی کیفیت ماں گدھایا آخر میں اوہ وقت آئے ہو اوہ سماہ نظر ہو جنہیں سمو رہی ہوئے لال سمیاں پی آہا فرماؤں کیر بڑھن دو کوئی آواز نکر ہو جی فرماؤں کاسم چھاتھی بڑھو چاچو تھا بے چوہا تو کانے اہلی ہوئے حضرت گانہ ہی دو رہے ہو پوپان اوہ پٹ کو مبارک بڑھو اوہ تلوار ہتھ میں کہوں آخر میں میدان میں نکتا لٹھو تہن بہادر جی مقابلوں کیر کا دو سب کھا ونو بدبخت ہون دو انہیں لٹھو تہنہ جی مطان کابو نہ ہے پر ایک ہاں تیرن جی بسکارو تھی ہو چوہ تالیش تیر حضرت جی جسم کا پار تھی گیا پان بھوڑے کا کرن تھا سجدہ ریس تھن تھا سجدے میں وجن تھا شمر جل جو شن حملو کرے گردن کے وہ بھار کرے تھو پان سبحان ربی العالی وہ عظیم آواز آخری آواز دنیا جی ٹھو تہنہیں حضرت حسین پانج جسم و جان کی قربان کرے حضور جی انہیں تمنا کے رنگیں چھلیو مجھے دل تھی چاہے تمہا اللہ توجہے رستے میں شہید تھا حضرت حسین محمد جی وہ تمنا پوری کرے لکھا لے حضور جی وہ سچائز حضرت حسین جی جسم دے آئی وہ اہل بیت ترپندہ رہا خیمے تھی حملو چھو سکینہ چھو اما مجھے چادر کو نہیں مجھے پردے کا کنہیں نکھتی ہیں با تو زہنب رونیت اما مجھے متھیتے بھی چادر کو نہیں اما موکھی بھی کچھ کو نہیں وہ فرماو ظالماؤ یہ آل بیت آہے جہاں دنیا جو پاہر کیوں منظر ہی نہ رچھو انہیں جی خیمنتے اترو حملو آخر وہ سعید اچھے تو امر اچھے تو روکے تو تو خبردار واپس کے اوپر کوئی واپس نہ تو کرے کاوی لٹیل چاہے کہہ تھا چند عبید اللہ ابن زیاد ظالم یہ دربار میں برے نگاہ انسان لسے تو زینب جی بہادری ظاہر تھے تھی تیتو انہ علیہ کے چھو بچائے تھے بیمار کے فرماو ظالم توں سیدن جے نسل کو شیعہ دیکھ کر ڈائیں تھا للکار زینب بیٹھی انتم تبکون علینا فمن قتلون اے تجاک تبرسی باروں لکھے دو تو حضرت زین العابدین یہ آواز کسیات ظالموت تمہت قتل کیوا یہ چھائے تمہ جو حال حضرت حسین جو سر دھڑکا جدہ یہ دربار میں آدھ ہویا کتران جائے میں فرماؤں انہ میں جے کہ قتل کیاہ ہیں اہل بیت جا انہ جنالہ حسین ابن علی ابن عبی طالب رضی اللہ عنہ العباس ابن علی ابو الفضل جعفر بن علی عبداللہ ابن علی محمد بن علی ابو بکر بن علی عثمان بن علی علی ابن الحسین عبداللہ ابن حسین وَلَا أَكَبَلَهُ عبو بکر بن حسن عبداللہ بن حسن القاسم بن حسن عون بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب محمد بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب جعفر بن عقیل بن ابی طالب عقیل بن ابی طالب عبداللہ بن مسلم بن عقیل سلیمان مولا حسین بن علی عبداللہ ابن بکتر عبدالرحمن بن عقیل مسلم بن عقیل محمد بن عبی سعید بن عقیب منجر مولا مولا الحسین کچھ بانا ہے یہ آل بڑی شہید تھے آئیں صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلیہ صلات و السلام یہ اوے عظیم حسنوں ہوں جنہ دنیا کے قربانی جو نقشوں پیش کرے اسلام کی نئے سر روح بخشو باطل جی اگیا نہ دبیا نہ جھگیا اللہ کا دعا ہے تو رب صلی اللہ علیہ وسلم سبنیم کے اہل بیت صحابہ رسول حضرت حسین جی یارم ساں کیام مجدیم حشر فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين